یہ چکڑی مالی ہے جو کہ پٹھیالی مالی سے جہاں پر سڑک کی رسائی موجود ہے وہاں سے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے پیدل سفر کے فاصلے پر یہ خوبصورت مالی موجود ہے اگر وہ اس جگہ کا وزٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ ایک سنیری چانس ہے وہ گڑی دپٹا سے براستہ کولیاں پٹھیالی مالی پہ آئیں اور وہاں تک پکی سڑک موجود ہے گاڑی موجود ہے وہاں پہ آتی ہے تو وہاں سے اتر کر جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا وہ پیدل یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ چکڑی کی مالی ہے یہ ظلم زفر آباد کا سب سے خوبصورت ٹوریسٹ پوائنٹ ہے چکڑی مالی اور اس سے آگے جو ہے نا یہ پرتھن والی مالی ہے اس کی ویڈیو بھی میں جل جو ہے نا وہ بناؤں گا اور اپنے ویورز کے لیے اور ٹوریسٹ ازاد کی جو ہے نا وہ رہنمائی کے لیے وہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کروں گا اس کے علاوہ یہ یہاں پہ ایک خوبصورت پلے گراؤنڈ بھی ہے جہاں پہ کرکٹ کے بہت پہلے جو ہے نا وہ دور میں آج سے پانچ دا سال پہلے یہاں پہ کرکٹ ٹورنمنٹ ہوا کرتے تھے یہاں پہ اور ظلم زہرباد کی ٹیمیں یہ جہاں پہ مویشی چھوگ رہے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت جگہ ہے اور یہ سامنے جو ہے نا وہ جیدھر سفید گائے چوگ رہی ہیں اس کے سامنے یہ کرکٹ پیچ ہے تو یہاں پہ بڑی لوکل کرنمنٹ ہوا کرتے تھے کرکٹ کے اور یہاں پہ کیمپنگ بھی ہوا کرتے تھے لوگ جو کرکٹ ٹیمیں آتی تھے مزہرباد سے دور دراز علاقے سے وہ یہاں پہ کیمپنگ کیا کرتے تھے اور زبرہ جگہ ہے اور یہ ساتھ یہ تونگ کے ذراحت ہیں میرے اس پیچھے جو آنا ان تونگ کے پیچھے جو آنا وہ شیشہ مالی جس کو کافرخان کہتے ہیں یہ جگہ موجود ہے اور ان سب جگوں کی ویڈیوز بنا کے آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جگیں جو اب تک ٹوریسٹ کی جو آنا وہ نگاؤں سے اوج لیں تو ٹوریسٹ جو آنا وہ ڈسکور کریں ان جگوں کو ان جگوں کا بیزر کریں اور انشاءاللہ بہت محزوز ہوں گے آپ لوگ اور انشاءاللہ بہت محزوز ہے